اسلام علیکم ویلکم ٹو آور چینل اس فور ہنڈڈڈ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اے ڈیفینس سسٹم چھ سو کلومیٹر کی دوری سے ٹارگٹ کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے جبکہ چار سو کلومیٹر کے فاصلے سے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کے علاوہ کسی ٹارگٹ کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے اس کی جو رفتار ہے وہ مارک فورٹین ہے لیکن ایسا کیوں ہے کہ یوکرین امریکہ سے ہائمر مزائل حاصل کر کے روس کے خلاف استعمال کر رہا ہے اور اس فور ہنڈڈڈ ہائمر مزائل کو پکڑ نہیں پا رہا یوکرین کا کہنا ہے کہ ہائمر مزائل سے روس کے اہم ٹارگٹ کو نشانہ بنایا گیا لیکن کسی ایک ہائمر مزائل کو اس فور ہنڈڈڈ پکڑ نہیں پایا اصل میں اس فور ہنڈڈ گائیڈڈ لیم آر ایس کو گرا نہیں سکتا اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اس فور ہنڈڈڈ کے تین ویریانٹ ہیں جن کے مزائل کی رینج مختلف ہے پہلا ویریان نائن ایم نائن سیکس ہے جس کی رینج چالیس سے ایک سو بیس کلومیٹر ہے دوسرا فورٹی ایٹ این سیکس ہے جس کی رینج دو سب چاس کلومیٹر ہے تیسرا مزائل فورٹی این سیکس ہے جس کی رینج چار سو کلومیٹر ہے یہ مزائل سلو ٹارگٹ اور سائز میں بڑے ٹارگٹ کو ہٹ کرتا ہے اس مزائل کو ایک طرف رکھے تو پیچھے دو مزائل بچتے ہیں جو کہ آنے والے ٹارگٹ کو گرا سکتے ہیں یہ مزائل ٹارگٹ کے لیے خاصہ ایکسپینسیب ہو سکتا ہے ایک مزائل پانچ لاکھ ڈالر سے دو ملین ڈالر کا پڑتا ہے لیکن یہ مزائل کے ورجن پر ڈپینڈ کرتا ہے روس کے یہ مزائل تیاروں ڈرونز اور بلسٹک مزائلوں کو تو ہٹ کر سکتے ہیں لیکن ہائمر مزائل کو کیوں نہیں ہٹ کر سکتے یکرین نے امریکہ سے جو مزائل حاصل کیے ہیں ان کی رینج 80 کلومیٹر ہے اور ان کا ڈیامیٹر 230 ملی میٹر ہے ان مزائل کی رفتار مارک 2.5 ہے اس مزائل کو 80 کلومیٹر کی رینج تک ٹارگٹ کو تباہ کرنے کے لیے 100 سیکنڈ درکار ہوتے ہیں مزائل کو تشمن کے ریڈار سے ڈیٹیکٹ ہونے اور آپریٹر کو اس مزائل کو پیچاننے اور اسے گرانے کا فیصلہ کرنے کے لیے 30 سیکنڈ سے 1 منٹ درکار ہوتا ہے ہائیمر کو ٹارگٹ سے ٹکرانے سے پہلے اس 400 کو لانچ ہونے کے بعد ہائیمر تک پہنچنے کے لیے بھی وقت درکار ہوتا ہے اور جب تک اس 400 ہائیمر کو اپروچ کرے گا تب تک بہت زیادہ چانسز ہیں کہ ہائیمر اپنے ٹارگٹ کو تباہ کر دے اگر آپریٹر چاہے تو اس 400 سے ہائیمر کو ٹارگٹ کر بھی سکتا ہے لیکن دو بڑی وجوہات ہیں کہ اس 400 کیوں ایکٹیو نہیں کیا جاتا پہلی بات یہ ہے کہ روس اور یوکرین دونوں جرارڈ نامی ملٹی لانچ راکٹ سسٹم استعمال کر رہے ہیں اس 400 کا ریڈار انہیں ڈیٹیکٹ کرے بھی تو آپریٹر یہ فیصلہ اتنے جلدی نہیں کر سکتا کہ یہ دشمن کا راکٹ ہے یا پھر اپنا ہے دوسری بات ہائیمر اور جرارڈ دونوں اتنے ایکسپینسیو نہیں ہیں جتنا کا اس 400 کا ایک مزائل ہے یوکرین کی جانب سے ایک یا دو راکٹ یا مزائل نہیں داگے جاتے بلکہ راکٹوں اور مزائلوں کی بارش کی جاتی ہے اگر اس 400 ان کو نشانہ بنانے لگے تو روس کے اس 400 سسٹم کے مزائل ختم ہو جائیں گے اور خاص طور پر اس وقت جب یہ نہ پتا ہو کہ یہ دشمن کا مزائل ہے یا پھر اپنا ہے اس لئے یوکرین نے یہ کہا ہے کہ یوکرین کے راکٹ اور ہائیمر مزائل کے جواب میں روس اس 400 استعمال نہیں کر رہا اور یہی وجہ ہے کہ جولائی میں 300 ہائیمر مزائل امریکہ نے یوکرین کو دیئے یوکرین کو پتا ہے کہ ان کو روکنے کے لیے روس ائر ڈیفینس سسٹم استعمال نہیں کرے گا دوستو اس سوالے سے آپ کی کیا رہے ہیں ہوری رائے کا اظہار کومیٹس میں ضرور کریں